شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخلہ صدقن و آخرجنی مخرجہ صدقن و جعلنی من لدنکا سلطان النصیرہ سبحان ربکا رب العزتی اممی سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس موقع پر آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ میڈیا کے بھائی یوں کو آج زحمت دینا پڑی کیونکہ آج میں بلوچستان نیشنل پارٹی میں صدر اخترجان منگل کی قیادت میں اس کاروان میں شمولیت کر رہی ہوں اور اس سیاسی جدوجہد میں اس سیاسی جدوجہد کا سسلہ جاری رکھوں گی صدر اخترجان منگل کی قیادت میں شکریہ میں بتا دوں جی میں بین پی عوامی سے تعلق رکھتی تھی اب میں بین پی منگل میں شمولیت کر چکی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز صافی حضرات سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ ہر وقت میں آکے آپ لوگوں کو زحمت دیتا ہوں آپ بھی اپنی کوششوں سے اس زحمت کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجبوری یا بدنصیبی ہے کہ آپ کی زحمت راستے میں وہ ہمارے بلوچستان کی بارڈر میں رک جاتی ہے تو ایک بار پھر آپ کا میں تعدل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے شورٹ نوٹس پہ یہاں پر اکھٹے ہوئے میرے خیال میں آج ایک ہمارے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے یہ نہایت ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ محترمہ نصیمہ احسان شاک کی شکل میں جو پہلے بھی ملک کے پارلیمنٹ میں سینٹ کا حصہ رہ چکی ہیں سینٹر رہ چکی ہیں آج انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں باقیادہ شمولیت کا جو اعلان کیا میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی تیان تمام قیادت کی طرف سے ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست وہ آج کی سیاست نہیں جس وقت سے بلوچستان میں سیاست کا آغاز ہوا ہے مختلف اشکال میں قوم پرستانہ سیاست میں بلوچستان کے لوگوں کا ایک صفحہ اول کا رول رہا ہے یہ تصاصل استمان گل سے لے کر نیشنل عوامی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے بعد بی این ایم بی این ایم سے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی اور اس جد و جہد میں ہم نے سیاست میں بہت کچھ حاصل کیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سیاسی جد و جہد میں ہم نے بہت کچھ بھی کھویا ہمارے دینینا ساتھی ہم سے جدا کر دیئے گئے ہمارے ساتھیوں کو اس ملک کے عقوبت خانوں کی نظر کر دیا گیا ہمیں سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کر گئی وہ ملک جس کو اسلامی دیموکریٹک ریپربلک آف پاکستان کہا جاتا ہے جس میں دیموکریسی کا نام آتا ہے اس دیموکریٹک پروسس سے ہمیں ہر بار دور ہٹانے کی کوشش کی گئی جب بھی ہم نے آئین کی پازداری کی بات کی جب بھی ہم نے بلوستان کے جمع حقوق کی بات کی ہمیں اس کے بدلے میں لاشوں کے تحفے دیئے گئے یا اس کے بدلے میں ہمارے قبرین کو پابند سلاسل کیا گیا آج بھی بلوستان کیا کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پر اس جدجہد کی نتیجے میں ہمارے یا بلوستان سے تعلق رکھنے والے کئی اور پارٹیوں کی کارکنان کی جو ہے قبرستان نہ ہوں لیکن آفری نے اس پولٹیکل ورکروں کو ان ست بہتر سالوں کی آزمائشوں کے بعد اس بہتر سالوں کی ظلمہ جاتیوں کے بعد بھی انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا علم بلند رکھا لیکن بلوستان کے حقوق کا علم بلوستان کی سڑکوں پر ان شاعراؤں سے لے کر پاکستان کے احوانوں تک پہنچایا راج آپ دیکھ رہے ہیں ملکی حالت ملکی صورتحال کا اندازہ آپ کو خود ہے کہ لوگ نانے شبینہ سے مہتاج ہیں مہنگائی میرے خان میں اس کو مہنگائی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ مہنگائی ایک پرانا لفظ ہو گیا ہے اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایک عجیب سا لفظ ڈونڈنا ہوگا جو روز پروز مہنگائی آپ کو کسی حد تک جا کے پریشان کرتی ہے لیکن اس ملک کی مہنگائی آپ کو کفن پینانے تک بھی مجبور کرتی ہے اور ہمارے ملک کے حکمان اپنی حکمانی کے علاوہ ان کو جو ہے اس ملک کی عوام کے لیے کتن کوئی دلچسپی انہوں نے آج تک نہیں دکھائی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ ہر روز آئینی ترامیم کرتے ہیں وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بیرنوی ملک سے ان کرزوں کو ختم کرنے کے لیے ان کرزوں کے سود سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مزید کرزوں کا بوجھ اس عوام پر ڈالتے ہیں لیکن نہ ہی مہنگائی سے ان کو نجات ملتی ہے اور نہ ہی اس بڑی رقم سے جو امن امان کے سلسلے میں جو خرچ ہوتی ہے آج بلوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اسی کوئٹے کے نزدیک کئی دنوں تک لوگ اپنی لاشوں کو رکھ کر احتجاج کر رہے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا وزیراعظم کو آنے میں دکت ہوئی ہفتوں تک یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھے ہوئے تھے یہاں پر مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ وہ خطہ ہے جہاں پر اجتماعی قبریں ملی ہیں لیکن آج تک اس ملک کے حکمران اس ملک کے قانون کے رکھوالے اس ملک کے آئین کے پاس بان جو ہیں ہمیں اس بات کی تسلیم نہیں دے سکے کہ ان اس قطل عام کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو کس کا ہے یہ کسی قدرتی آفت سے تو حلاق نہیں ہوئے ہیں ان کی اماد قدرتی نہیں تھی ان کے پیچھے کوئی شخص ہوگا کوئی ادارہ ہوگا کوئی تنظیم ہوگی کوئی گروپ ہوگا کیا آج دکھ دکھ آپ میڈیا والوں کے سامنے اس گروپ کا اس شخص کی یا اس تنظیم کی کوئی شگل آپ کو دکھائی گئی نہیں تو اس کا مطلب انہوں نے ان کو بھی اپنی طرح سلیمانی ٹوپی پینائی ہوئی ہے جو نہ آپ کو دیکھتے ہیں جو نہ ہمیں دیکھتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے نامعلوم ہے اور ہم کو معلوم ہے یہ کو نامعلوم کون ہے آج کچھ ہی دن پہلے حکومت کے اتیادی جماعت کے رینوما کے رشتدار کو کئی مہنے اغوا کیا گیا پانچ مہنے کے بعد جو ہے اس کی لاش برامد ہوتی ہے اور افسوس کرنے کے بجائے ہم اور آپ تو افسوس ہی کر سکتے ہیں لیکن حکومت افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی نہ ہی قاتلوں تک پہنچ سکتی ہے نہ ہی قاتلوں تک سزا تو اپنی جگہ پت جب وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ قاتل اتنے طاقتوارا ہیں جن پر حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی ہے ان قاتلوں کی گردنیں اتنی مضبوط ہیں کہ جس میں نہ پھندہ آ سکتا ہے نہ ہی جس میں ہماری جو انتظامی ہیں اس کا ہاتھ آ سکتا ہے تو اس سیناریو سے ہٹ نکلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہاں پر جنیون پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی کا آنا ضروری ہے یہاں پر خلائی مخلوقوں کے ذریعے سے جو پولیٹیکل پارٹیاں بنائی جاتی ہیں جو ایک دن میں پارٹی بنتی ہے اور ایک مہنے کے اندر وہ الیکشن ہم نے آپ خود گواہیں اس بات کی میں جب شروع میں سیاست میں آیا تھا اس وقت کی میری تصویر دیکھیں اور آج کی تصویر دیکھیں آج تو میں دادا کی شکل کا ہو گیا ہوں لیکن اور ایک دن میں لوگوں کو جو ہے بیٹھے بیٹھے باپ مل جاتا ہے اور وہ باپ ایک اکثریتی پارٹی بن کے رہا جاتے ہیں اور آج اس کی حالت دیکھیں آپ آج اس کی حالت یہ ہے نہ باپ کو پتائے کہ بچے کس کے ہیں نہ بچوں کو پتائے کہ ان کا باپ کون ہے جو نیا آجاتا ہے اسی کو وہ اپنا باپ کلا دے تو آخر میں میں پھر محترمہ آپ کو جو ہے اس بلوسان نیشنل پارٹی میں شاملیت پر مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں اور کوئی آپ کا سوال سردار صاحب بہت کم وقت رہے گیا چوبیس گھنٹے سے بھی کم سیدہ اپوزیشن جو ہے اب تک اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس سے نہیں کیا یا دسبردار نہیں کروائے ہیں سندھ اسمبلی میں تین ایم پی ایس کو اغوا کرنے کا اجزام لگا ہے یہاں بھی کوئی اغوا یا سرپرائز یا افسرٹ تو نہیں ہوگا دیکھیں سندھ میں تو بھئی ایم پی ایس کو اغوا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو عورتوں کو نہیں بخشا جاتا بزرگوں کو بخشا نہیں جاتا بچوں کو بخشا نہیں جاتا تو ہم بھی اپنی احتیاط کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی اللہ کی بروسیت پر یہ سیاست کیے ابھی بھی اللہ کی بروسیت پر یہ سیاست کر رہے ہیں اور اپوزیشن نے ہمیشہ سرپرائز دیا ہے چوبیس گھنٹے بچے ہیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے نا جو دماکہ ہوگا وہ آپ اٹھاویس مہی کو بھی بھول جائیں گے انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جلدہ آئے گا انشاءاللہ وہ ابھی ابھی پارٹی کے جو ہماری ایزیٹیو کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے اس کا ابھی جلد فیصلہ کریں گے میں خود حیران ہوں کہ میں جب آتا ہوں حکومت پریشان بھی ہوتی ہے لیکن آج اس بار پہلا مرحلہ آیا ہے یہ حکومت جو ہے ہم سے ملاقات کرتی ہے لیکن ظاہرے اس طرح بھی لوگ سیاسی ہیں ہم بھی سیاسی لوگ ہیں بات ہوئی ہے لیکن بات کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچتا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کہ یہ پاگل تمہارا رشتے دار ہے اس کو پھر یاد آیا ہے نہیں انشاءاللہ ملاقاتیں جن سے ہوئی ہیں ہماری اس کا نتیجہ کل پانچ بجے آپ لوگوں کو مل جائے نہیں وہ دیکھیں ہمارے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن اقتدار کی بوکی نہیں ہے اقتدار کی بوکی ہوتی تو ہم اپوزیشن کے کب کے جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمارے درمیان انشاءاللہ سیٹے جو ہے مسئلہ نہیں ہیں ہمارا مسئلہ جو ہے اس ملک میں آئین کی بالا دستی قوموں کے جو ہے برابری کی بنیاد پر ان کی حقوق کی تسلیمی یہ ہمارا مسئلہ ہے سردار صاحب کل سات پانچ ہوگا چھے چھے ہوگا نو تین ہوگا کیا ہوگا ایک بندہ گیا کسی نائی کے پاس کہا کہ جی میرے سر پر سفید بال کتنے ہیں کہتا تھوڑی دیر انتظار کرو جب جولی میں گر جائیں گے گل لینا کل گل لینا سردار صاحب آپ کام بات جا رہے ہیں تو جو پوزیشن بن رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ عراج دیں گے کیا سوچو جب دیکھیں جیتنا وہ ہرانا جو ہرانا وہ خدا کے ہاتھ میں لیکن حکومت میں جو کام کیے مجھے نہیں لگتا اس کے نصیب میں اب جیت ہے میں نے بولا آپ کل دیکھ لیں گے صرف احسان شاہ نہیں اور بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو کل سرپرائز مل جائے گا انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف کی جو رہائی ہے آج ثابت ہو گیا نا کہ وہ اس کو غلط حد کندوں کے ذریعے سے انہوں نے گرفتار کیا ہے جو بھی کسی بھی چاہے نیب ہے یا نیب کے جو اہلکار ہیں یا حکومت ہے تو اس یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کئی عرصے سے اس کو جو قید و بند میں رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ حکومت اپنے مخالفین کو یا اپنے حریفیو کو جھکانے کیلئے یہ اس ملک کا ہمیشہ وطیرہ رہا ہے اور اس ملک کے اس اس کو جو ہے اس ان حد کندوں کو اس ملک کے خمیر میں شامل کیا گیا ہے تو ہمارا ہی یہ کوشش ہوگی کہ ایسی واقعات کو جو ہے اس ملک کے خمیر سے نکال دیں نہیں مجھے نہیں لگتا نہیں بہا حق پہ جس کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے اگر ریاہ کیا گیا کر دیا گیا ہے عدالت سے ریاہی ملیے نا ان کو تو عدالت انہیں آپ اگر کہتے ہیں عدالت نے اگر ڈیل کر رہی تو آپ کہتے ہیں میں نہیں کہتا اگر امران خان کے آپ کے لانگمار سے قبل اگر حکومت کی طرف سے آپ کو مزاکرات کس کے چھوٹے کریں گے یا اب بھی آپ وزیر حضر کے ستیفے صحیح ویڈیم کھڑی گے کس کے ساتھ مزاکرات اگر آپ کو لانگمار سے پہلے وفاقی حکومت مزاکرات دیتی ہے مزاکرات ہوں گے یا اگران خان کا ستیفائی ہو گا وہ کہتے ہیں چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں دیکھیں جو پوزیشن جو واضح نظر آ رہی ہے میرا خانم میں شیخ صاحب بوری اب اس طرح اس کا گول ہو گیا ہے تینکیو موبائل یہ راستہ گول ہے یہ راستہ چھوڑی موسیقی موسیقی